جس فور دوس پیپل جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ایکسپٹس ہیں کہ انہوں نے اگر انویسمنٹ کرنی ہے پاکستان میں تو اس وقت آج کی تاریخ یہ ڈیٹ آپ لکھ لیں اپرل تو تاؤزن چونٹی ٹو بسم اللہ الرحمن 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 الرحی nenhuma اسلام علیکم گائز سو آج یہ ویڈیو سپیشلی ہم بنا رہے ہیں فور آر ایکسپٹس اور اس میں ہم نے بیسکلی یہ دیکھنا ہے کہ جب آپ باہر سے پیسے بھیجتے ہیں ریل سٹیٹ میں انیسمنٹ کرنے کے لیے تو اس پیسے کو آپ کیسے بہتر طریقے سے ایٹریلائز کر سکتے ہیں کیونکہ آپ جو پیسے کمارے ہوتے ہیں وہ ڈالرز میں ہیں جب آپ پاکستان میں انویسٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر اگر ڈالر کے اندر کچھ ویرییشن آتی ہے یا وہ زیادہ ہوتا ہے سٹرانگر ہوتا ہے تو پھر آپ کو جو ہے وہ تھوڑا سا نقصان ہونے کا ان ٹرمز آف ڈالرز جو ہے وہ ایمپیکٹ آ سکتا ہے اگر ہم اگزیمپل لئیے پچھلے دنوں ایک ہمارے ڈی ایچ ای کوئٹا کا بہت زیادہ چل رہا تھا اب ڈی ایچ ای کوئٹا سپیشلی فائلز کیونکہ بہت زیادہ سپیکلیٹیو ہوتی ہیں تو ان کا جو ہے وہ کافی زیادہ مارجن ہوتا ہے یعنی وہ اسی نوے لاکھ رپے سے لے کے تو وہ ڈیڑھ کروڑ اپے کے درمکیان کے اندر جو پائسز کے اندر وہ ٹریورس کر رہی تھیں سو اگر جس ٹو گیو این اگزیمپل کہ ہوا کیا ہے اور پیریوڈ آف ڈیس ون ون ڈا ہاف منس تو یہ تھوڑی سی کچھ کیلکولیشنز ہیں فیوری میں جو تقریباً یہ سمجھ لیں کہ ایک کروڑ پہ انتالیس لاکھ تک یہ فائل گئی اور اس وقت جو ڈالر کا ریٹ تھا وہ ون سیمنٹی فائیو ہم نے لگایا تو اس کے حساب سے یہ ایٹی ٹو تھاؤزن ایٹھ ہنڈر فٹی سیون ڈالر کی فائل تھی اس وقت اپرل میں جا کر وہ جو ہے کہ کہتے ہیں تقریباً سکسی ٹو تھاؤزن ایٹی سیون ڈالر کی کیونکہ ایک تو ادھر سے بھی پرائسز کی تھوڑی سی کم ہوئی ہے اور پھر آبویسلی ڈالر کی پرائس جو اس وقت ہے وہ ون ایٹی ٹو ہے سو ایکسپیٹس کو اس طرح کی چیزوں کا آپ کو ڈالر کی وجہ سے بھی نقصان ہوا ہے کیونکہ ڈالر اوپر چلا گیا تو وہ بھی آپ کو نقصان ہو گیا اور دوسرا آپ کی ادھر سے پرائس کم ہوئی تو وہ بھی آپ کو نقصان ہو گیا اب یہ الیدہ بات ہے کہ یہ پرائس اوپر جا سکتی ہے نہیں جا سکتی ہے ہم اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتے لیکن اگر ہم اس کو یہ دیکھیں کہ جناب اگر ہم فیبری کی آج کی پرائس کو جو ہے وہ ایک سو تیرہ لاکھ روپے کی اگر ہم نے لی تھی اس وقت اور کیونکہ یہ ایک مینے میں ایک تیرہ سے جو ہے ایک پنتالیس تک گئی تھی تو اس وقت اس کو سکسی فور تھاؤزڈ کی پڑی تھی تو وہ بھی بچارہ حالانہ کے آج کی پرائس بھی ایک تیرہ ہی ہے تو آج کی پرائس میں وہ بچارہ آج بھی دوہزار دھائیزار ڈالر نقصان کے اندر ہے اچھا یہ جو دوہزار ڈالر نقصان ہے یہ پیورلی ڈالر کی وجہ سے ہے ٹھیک ہے تو مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ whenever experts are buying something ان کو ہمیشہ یہ چیز خیال کرنی چاہیے کہ جی کہ ڈالر کا impact ان کی properties کے اوپر کیسے آ سکتا ہے اور اگر پرائس اوپر جاتی ہے پھر تو all is well and good لیکن اگر پرائس اب نیچے آتی ہے اور ڈالر stronger ہوتا ہے تو ان کو جو نقصان ہوتا ہے وہ دو طرف سے ہوتا ہے ایک property کی پرائس میں کمی کا اور ایک ڈالر کی پرائس کے اندر جانے کا اسی لیے ہم بارہا یہ بات کر چکے ہیں کہ experts کو in general جو ہے وہ installments projects میں جانا چاہیے اچھا اب installment projects میں کیا ہوتا ہے تو installment projects میں یہ ہوتا ہے کہ جی کہ آپ نے basically جو ہے وہ آج کی تاریخ میں لیا چیز and let's suppose you know ایک چیز جو تھی وہ تھی ایک کروڑ پے کی ٹھیک ہے اور آج کا جو dollar rate ہے وہ ہے 182 اچھا اب آپ نے لیکن ایک کروڑ پے آج نہیں دیا تو let's suppose آپ نے 30% یا 30 لاکھ رپے دیا تو 30 لاکھ رپے میں آپ نے 182 کا آپ کو rate لگا اب آپ کی installments ہاری ہیں just for a supposition purpose کہ اگلی جو 20% payment ہے وہ آپ دیتے ہیں you know 186 کے rate کے اوپر اس سے اگلی 20% آپ جو payment دیتے ہیں وہ آپ دیتے ہیں 190 کے rate کے اوپر اگلی جو یہ بھی 70 ہو گیا اور آخری 30% جو ہے وہ آپ دیتے ہیں let's suppose 195 کے rate کے اوپر تو اس معاملے میں آپ کو جو ہے وہ تقریباً average rate جو ہے وہ 182, 186, 190 تو یہ آپ کو 187, 188 کے قریب آپ کو dollar کا rate پڑا average out اس کی پوری installments دیتے ہوئے تو اس سے آپ کا 57 رپے کا بچت ہو گیا اب وہ 57 رپے شاید آپ کو اتنے زیادہ نہیں لگ رہے لیکن جب ہم بات کرتے ہیں ایک لاکھ ڈالر کی جب ہم بات کرتے ہیں دو لاکھ ڈالر کی تو یہ جو 57 لاکھ رپے ہے یہ 57 رپے جو ہیں یہ اگر ایک لاکھ ڈالر ہے تو یہ پانچ رپے کا فرق یا چھے رپے کا فرق جو ہے یہ پانچ لاکھ رپے بن جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ automatically آپ کو ایک boost مل جاتا ہے ایک extra profit مل جاتا ہے جب آپ اس کو smartly play کرتے ہیں اسی طرح دو لاکھ ڈالر ہے تو یہ جو ہے وہ کہتے ہیں دس لاکھ بن جاتا ہے اور اگر اس میں زیادہ variation آ جاتی ہے تو any case وہ variation آپ کو نقصان نہیں دے رہی ہے کیونکہ آپ نے اس کو ایک طریقے سے hedge کیا ہے آپ نے ابھی تک اپنی پوری لمسم amount نہیں دی اس لیے میری اپنی ایک جنرل سوچ ہے کہ جی کہ expats کو جو ہے وہ specially پاکستان میں the only reason is dollar کی unstability اگر dollar stabilize ہو تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ جناب پھر آپ کو شایدنا یہ effect نہیں کرے گا لیکن اگر dollar unstable رہتا ہے وہ جو لگ رہا ہے کہ کچھ عصے کے اندر شاید یہ unstable رہے تو اس طرح سے پھر آپ کو ہمیشہ صرف اور صرف installment projects کے اندر ہی invest کرنا چاہیے اب میں نے کوئی جنرلی آپ کو یہ بات نہیں بتائی کہ جناب اس میں کونسے installment projects ہیں لیکن in general as a rule of thumb installment projects are best for you rather than going and paying lump sum for some amount اچھا اب بعض لوگ کہیں گے کہ جی کہ میرے پاس ابھی دو لاکھ ڈالر ہے but you know میں اس کو جو ہے وہ invest تو میں نے installment میں کرنا ہے تو میں آہستہ آہستہ دینا ہے تو میں اس دو لاکھ ڈالر کا کیا کروں تو دیکھیں دو طریقے کار ہیں آپ کے پاس سب سے پہلا یہ ہے کہ جی کہ آپ lump sum دے کے discount لے لیں 10% تک almost discount آپ کو cash payment کے اوپر چیزوں کے اوپر مل جاتا ہے تو آپ 10% discount لے لیں گے کسی بھی چیز کے اوپر تو وہ آپ کا overall average out cover کر دے گا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ discount لینا شاید بہتر نہیں ہے میرے خیال کے اندر better policy would be کہ آپ جو ہے وہ more number of items خرید لیں سو آپ جہاں پر آپ نے let's suppose ایک one and two apartment لینا تھا آپ وہاں پہ دو apartment لے سکتے ہیں یا تین لے سکتے ہیں جو بھی آپ کی اس کی آہ you know overall value کو جو بتاتا ہے اس کے پیسو کے اندر آتا ہے اور پھر آپ ان کے اندر یا آپ you know تیس پانچ پانچ مر لے کے یا در دس مر لے کے جو ہے پانچ سات plot five to ten plots جو ہیں وہ لے سکتے ہیں whatever installment projects کے اندر جو بھی ہے obviously اس میں آپ نے یہ ضرور دیکھنا ہے کہ کس جگہ کے اوپر سب سے زیادہ جو ہے وہ gain ہمیں ملے گا اس کی study یہ قلیدہ ہے یہ تو ہم overall آپ کو بتا رہے ہیں کہ جناب آپ نے جو ہے وہ you know پانی پینا ہے لیکن گندہ پانی نہیں پی سکتے نالے والا پانی نہیں پی سکتے ظاہری بات ہے صاف پانی پینا ہے distilled water پینا ہے تو similarly آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ نے installments میں جانا ہے اب اس کے اندر آپ نے جو search کرنی ہے research کرنی ہے وہ ایک الیدہ topic ہے اس کو ہم اس میں نہیں discuss کریں گے تو please اس سے غلط مطلب نہ لیجئے گا میں اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ بہت ساروں لوگ ہیں تو اسی کی ایسی installment project کی جانا ہے تو جندہ installment project یا اسی کم کیتا ہے تو وہ سانو نقصان ہو گیا تو ظاہری بات اگر آپ کسی اچھے installment project میں نہیں جائیں گے تو پھر آپ کو نقصان ہو سکتا ہے وہ کسی بھی جگہ کے اوپر ہو سکتا ہے وہ اب lump sum payment میں بھی کہیں پہ جا رہے ہوں گے وہاں پہ بھی نقصان ہو سکتا ہے depending upon کے جناب آپ کی selection of project کیسی ہے so انہیں نہیں کہ آپ دس plot لے لیے آپ نے تین apartment لے لیے جو بھی لے لیا اس میں normally آپ پھر سوڑی سی trading کر لیتے ہیں کہ آپ ان میں سے ایک سال ڈیٹھ سال کے بعد دو apartment بیس دیے سیل کر دیے اس سیل کے اوپر آپ کو profit نکل آیا اور آپ نے اس طرح کے سے باقی کے پیسے جو ہیں اپنے profit سمیت اس میں adjust کر دی اور اسی طرح سے دس plot اگر آپ نے لیے ہیں تو آپ اس کے اندر سے پان سات آٹھ plot جو ہیں وہ سیل کر سکیں obviously اس کے اندر further requirements ہیں you know اگر آپ training کرنا چاہتے ہیں especially installments کے اوپر ان projects کے اوپر number one and most important یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک reliable sales partner ہونا چاہیے جو آپ کی چیز کو timely آپ کو sale کر کے دے یا وہ at least اتنی responsibility لے کہ وہ اس کو manage کرے adjustment کرا کے دے تاکہ آپ کی جو ہے وہ آپ کا کوئی risk نہ ہو یہ نہ ہو کہ جناب پتہ چلے دس plot تو لے لی ہے پنچ location اچھی نہیں سی یا وہ society پھس گئی اور اس کے بعد پھر پانچ آپ بیس نہیں سکیں ٹھیک ہے تو وہ society نے cancel کر دی ہیں وہ جس بھی نہیں کر رہی اور آپ دوبارہ نقصان میں چلیں گے تو یہ ایک بڑا ٹیکنیکل چیز ہے اس کے اوپر آپ کو جو سب سے important چیز ہے وہ آپ کا reliable sales partner آپ کو چاہیے جو آپ کو basically یہ کام اچھے طریقے سے کر کے دے اور minimum minimum at least آپ کی جو investment اور capital ہے اس کو hundred percent secure کر سکے یہی basically کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے one crore challenge کا حصہ ہیں اور یہی ہم کام basically کر رہے ہیں اس وقت specially for the experts local investor کو شاید اس ڈالر کی variation کا اتنا impact نہیں آتا کیونکہ وہ اگر کچھ دیر hold کرتا ہے تو ultimately real estate نے cope up کرنا ہوتا ہے لیکن باہر سے جب آپ کما کے پیسے بھیج رہے ہوتے ہیں تو اس وقت you can play smartly اور آپ اپنے پیسے کو جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے efficiently استعمال کر سکتے ہیں اس ڈالر کو جب آپ اس کو زیادہ تھوڑا سا installments میں دیں گے over a period of time دیں گے کیونکہ in general جو آج تک پاکستان کی history رہی ہے وہ یہ ہے کہ سال کی کوئی چار پانچ پرسنٹ چھ پرسنٹ آپ کا ڈالر جو ہے وہ بڑھتا ہے against پی کے آر یہ average ہے کسی سال نہیں بھی ہو سکتی ہے کہ نہ ہو دو سال نہ ہو تین سال نہ ہو لیکن پھر اس کے بعد وہ ایک دم سے یہ impact اس کے اندر آتا ہے so guys یہ کچھ explanation میں نے آپ کو دی ہے just for those people جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں جو experts ہیں کہ انہوں نے اگر investment کرنی ہے پاکستان میں تو اس وقت آج کی تاریخ یہ date آپ لکھ لیں April 2022 ٹھیک ہے اس تاریخ کے اندر میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ جی کہ اس وقت installment projects اور installment projects میں میں نے پہلے بھی بات بتایا کہ دو options ہوتے ہیں آپ کے پاس again دوبارہ repeat کر دیتا ہوں construction projects are the best possible option reason یہ ہے کہ اس سال بھی ہماری 11 سے 12% inflation چل رہی ہے اور اگلے سال بھی اسی طرح سے ہمیں 8 سے 9% کی inflation کا ہے ٹھیک ہے جی تو اگر یہ inflation اس طرح سے چلتی ہے تو construction projects جو ہیں they will be the biggest beneficiary اور plotوں کے لیے میری recommendation آپ لوگوں کے لیے پھر یہ ہوتی ہے کہ جناب آپ June کے بجٹ کے انتظار کریں اور اس کے بعد ہم اس کو جا کے دیکھیں گے so guys that is all i hope کہ جناب جو لوگوں کو شاید dollar کا سمجھ نہیں آیا کہ dollar کیسے سارے گیم میں plan کرتا ہے وہ شاید ان کے لیے یہ ہے this would be very helpful and i hope کہ آپ کے اگلے decision making کے اندر یہ انشاءاللہ آپ کو help کرے گا thank you very much and Allah Hafiz موسیقی